ہزاروں غم سہنے کے بعد تحجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چھن لیتا ہے جس کی ملاخات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مخدر پر جس کی ایک بکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کرا دیتا ہے جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرہ کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسوں کو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے تاکہ اس کے بندے کے جسوات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے سب کو بے فکری کی نین سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے تاکہ راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے نم آنکھیں اور سیسکتا ہوا دل اس کو تحجد میں ڈھون لیتا ہے وہ جو دونوں جہانوں میں سمان ہی پاتا وہ پھر اس ٹڈے ہوئے دل میں سمان جاتا ہے تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانتے ہو جب تم بیبسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد پھر اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے بسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی مسکراہت دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانن دورنے لگتا ہے اس سے بہتری اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو خود اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے کبھی اس کو سن کر تو دیکھو کائنات کی ساری آوازیں بے مانے لگنے لگیں گی وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانے مول لیتا ہے چک چاپ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں کن اس کے گرد تواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیقن پر ختم ہو جاتی ہے یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں کبھی آنسوں کبھی سجدے اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا انسان جب ٹور جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے سبر کرو اور یقین رکھو مایوس دنوں کے لیے موجزیں نہیں ہوتے اپنے درد کو اللہ سے بانت لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا میں نے ادھوری تمناوں کا حل سجدوں میں پایا تحجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت خور سے سنتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ندامت بھرا ایک آنسوں اور رب آپ کا امید امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تم ہو تمہارا اللہ نہیں انسان کی سب سے بڑی حجرت گناہوں سے نیکی کی طرف حجرت ہے جب ساری دنیا مو پھیر لیتی ہیں اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے تحجد کا پہلا سجدہ خون کا آخری سجدہ ہوتا ہے صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا اللہ نے ہمیں واضح راستے بتائے ہیں یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں اس کے ایک پن پر حقیقتیں بدل جاتی ہیں تحجد پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر اللہ کی محبت لا محدود ہے اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو تحجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے نہ امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول سہرہ میں بھی تجھ پر اندھا یقین ہے یا رب اس لیے تو خوش گمان رہتی ہوں تحجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلابہ آسمان سے آیا ہے آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے اجر تو اللہ دے گا نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں اگر خسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہونا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا جو آنسوں اللہ کی اگوش میں بہائی جاتے ہیں ان آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں دورتا سونچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تختیریں بھی بدل دیتا ہے اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا تحجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو اسی لئے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مخدر بدل دے نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہوں بس دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائیں تحجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی تمہاری ہر بگڑی جل سبر جائیں گی تحجد لفظ بہت مختصر ہے مگر اس میں سکون بے تہاشا ہے جیسے ہر تکلیف کا ایک مرہم ہوتا ہے تو دل کی تکلیف کا مرہم تحجد ہے تحجد کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میری روبرو بیٹھ کر میری جانی دیکھ رہا ہے محبت تو یہ ہے کہ تحجد میں رب سے روز ملاقات ہو درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور یہ تڑپ ہوتی ہے جو تحجد تک کھیچ لاتی ہے تحجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے تحجد کو آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم ٹرولاتا ہے کس قدر پاکی سا ہے اس محبت کا دوب بھی جو ہمیں خزا سشدوں سے تحجد تک کھیچ لاتا ہے اور کائنات میں ایسا کوئی مرض نہیں جس کی دوا تحجد میں نہ ہو اور پھر تحجد تو دل کا سکون ہے جن زخموں کو وقت نہیں بھر پاتا تحجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے میں میرا اللہ اور تحجد کی باتیں وہ گہرا اندھیرا اور خاموش آنسوں تحجد کے لمحات روح میں سکون بھر دیتے ہیں تحجد پڑھنے کے بعد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے اس میں اللہ پاک سما گیا ہو تحجد میں رب سے جو مانگا گیا ان دعاؤں پر اللہ نے کن ہی کہا ہے اللہ پاک تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر زندگی سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے تم آج جہاں ہو وہاں اتفاخر نہیں بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا تو تمہیں یہاں تک لائے گیا ہے اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مخرر کر رکھا ہے تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے باقی تو ساری اس کی منصوبہ سازی ہے تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب وہ پہنچائے وہاں یقین کے ساتھ چل دو اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے پھر ایک روز تم ان تمام خوفنا راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو جن پر چھلنے کے لے تم بازد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا طویل سجدے بے خرار سانسیں اور صدیوں کی جاگی آنکھیں ان لبوں نے کی ہے خدا سے ہزاروں باتیں جن کا کسی صورت میں بھی واپس آنا ممکن نہیں لگتا انہیں بھی واپس لے آتی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی فریادیں بات تو تڑپ کی ہے کوئی سوتا رہا کوئی سوتا رہا ہے صفلت کی دین رات پھر اور کسی کو تہجد تک ہی چلاتی ہیں عرش والے کی یادیں